اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ حمد محمد اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہی طرف سے آپ سب کو چاند رات مبارک بلکہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو عید مبارک تو میں گئی بھی تھی شاپنگ کرنے عید کی اور مجھے چوڑیوں کی شاپ بھی مل گئی اتنی میں خوش تھی اتنی میں خوش تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں حالانکہ ان کے پاس اتنی ویڈیو نہیں تھی اور ان کے کمبینیشن بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے پاکستان میں ملتے ہیں لیکن بہت مزا آیا ہے کہ چلو اپنی مرضی کی کانچ کی چوڑیاں مل جائیں گی اور پھر ان کے پاس کڑے بھی تھے چوڑیوں کے ساتھ کمبینیشن بنانے کے لیے تو کڑے بھی میں نے چوز کی اور بڑی خوشی خوشی میں نے اپنے لیے چوڑیاں خریدی تو لیکن جو میں نے سوٹ لیا تھا میں اس کے ایکزیک کلرز نیشتہ ہے اس میں لیکن صحیح لیاں یا نہیں بہرحال انشاءاللہ اچھے ہی لگیں گے تو ساتھ میں کڑے گے بہت ہی خوبصورت مجھے لگ رہے تھے تو یہ میں لے رہی تھی چوڑیاں آئی تھیں بیس درم کی تھی درجان یا کچھ پندرہ درم کی تھی اور کڑوں کا سیٹ جو ہے نا وہ ٹوئنٹی فائی درمز کا تھا لیکن اس نے آفیسلی ڈسکاؤنٹ کر دیا تھا تو پاکستان میں کیا ریٹس ہم مجھے ضرور بتائے گا لیکن یہاں پہ تو مجھے جو ہے نا وہ کانچ کی چوڑیوں کے حساب تو تو پرائس زیادہ ہی لگی بہرحال میں بہت خوش تھی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں کانچ کی چوڑیاں پہن رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ مل رہی ہے تو میں نے دو سیٹ لیا تھے ایک گولڈن لیا تھا اور ایک وہ کلر فل والا سیٹ لیا تھا خود ہی میں نے سیٹ بنوائے تھے اور بس اس کے بعد خوشی خوشی ہم لوگ آگے گھر اور کیونکہ تھی آگے ستائیسویں کی رات اور اس کے لئے ہم نے کیامل لیلی کے لئے بھی جانا تھا کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے تو یہ ستائیسویں کی رات ہے تاک رات ہے میں جو جاتی ہوں کیامل لیلی کے لئے اس کے لئے ایک تو میرے پاس فون ہوتا ہے اور دوسرا جانا میرے پاس یہ وائر والے ہیڈ فونز ہوتے ہیں اس سے میں زیادہ قلب نہیں ہے کلینا پرانے پاک سون کے پڑھ سکتی ہوں کیونکہ میری سپیچ زیادہ نہیں ہے دوسرا پھر میں نے پاس تسبیح ہوتی ہے جلدی جلدی سے میں اس کو بیگ میں ڈالوں اور ضروری چیز کے لئے ہوتا ہے پانی اور سب سے ضروری چیز یہ سارے ٹیشو بیپرز اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کیامل اہی ہو رہی ہوتی ہے سجدوں میں کاری صاحب ہمیں ٹائم لیتے ہیں کہ ہم اپنی دعائیں کر سکیں بہت رونا آتا ہے امام خود بھی رو رہے ہوتے ہیں تلابت کرتے ہوئے اور ہم لوگ بھی رو رہے ہوتے ہیں ہر کوئی مطلب آنسو یوں نکل رہے ہوتے ہیں تو بہرحال بس ہم جانے کے لئے تیاری ہو گئی ہے میری اب آیا میں نے اپنا نکال لیا ہے اور یہ بلا آیا وہ جواب ہوں جو مدینہ میں پہنے ہوئے دیکھا تھا نہیں بس میں ریڈی ہوگی ہوں ہم ہمیں جیکٹ پہنے ہیں ہمیں جو رو رہے ہیں جلوٹ پڑھنا تو بھولی گئے اللہم سلیم مبارک اللہ سے یہ دنا محمد والا آلہ ہی بس آپ بھی نہیں اجمائی چلے ہم لوگ چلتے ہیں عبا اللہ علیکو عبا اللہ علیکو السلام میں جائے نماز میں میں نے لے لیا ہے پانی ہو گیا ٹیشو ہو گیا اور پھون ہو گیا اور بس چلتے ہیں ہاں امید امید بٹن تسویر آپ کو یہ چلتے ہیں وہ دائم کی چیئے ہوگا یہ دائم کی چیئے ہوگا نہیں نہیں وہوں وہ آپ کے فراغ وہ جہایے مجھے ہیں ہمیں یہ پھر زیادہ ہمیں چلو آجت ہے ہمیں چلو آجتا ہمیں ہمیں چلو آجتا ہے ہمیں رہا ہمیں ادھر ہم جا رہے ہیں یہاں پہ پولیس بھی ہے اور وہ ٹینٹ ہے سامنے اس میں ہم جا رہے ہیں تین بجے ہم واپس آئے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ توپا میرے ہجاب کا کیا حال ہوا ہے لفٹ میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو وہ لوگ لیڈیز کو پہلے آنے دیتے ہیں کے لئے میں اور میشی پہلے آگئے ہیں جہاں پہ زیادہ پبلک ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کارز بھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ بھی آئی میں ایک وہ کھڑی ہے پولیس کار اور ایک یہ کھڑی ہے اور ایک ادھر لیڈیز واری سائٹ پہ بھی کھڑی تھی مسجد کے یہ والا سارے ایریا جو ہے نا یہ جنٹس کا ہے اور یہ اوپر والا فلور ہے ایک وہ لیڈیز کا ہے اور وہ بھرا ہوتا ہے بھرا ہوتا ہے آگئے وہاں پہ کارنر میں ایک ٹینٹ لگا ہوتا ہے وہ بھی بھرا ہوتا ہے تو جنٹس جو ہے نا مسجد کے اندر یہاں پہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ سارے ایریا جو کارپٹس ڈلے ہوئے نا یہ بھی سارے جنٹس سے بھرا ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس طرف اگر پیچھے جائیں گے تو وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں افتار کے تو وہ جنٹس وہاں بیٹھتے ہیں افتار کے ٹائم تو لیکن ابھی لیڈیز بیٹھیں ہوئی تھی میں بھی وہیں پہ تھی یہ ہے یہاں کی رون کے رمضان کی رمضان جانے والا تھوڑی اداسی ہے آجیں جی آجیں لائٹس آن کر لیتے ہیں سہری کے لیے اتنا خوبصورت لگتا ہے ماشاء اللہ کچن مزہ آجاتا ہے اس ٹائم پہ سہری بنانے کا ہاں یہ والی لائٹس بھی تو آن میں کرتی ہوں یہ ہے پھٹا پھٹ سے نکالتے ہیں آٹا اور روٹی میکر آن کرتی ہوں یہ گرم ہو جائے تب تک اور میں اپنا بیگ وغیرہ اتار دیتے ہیں بیگ بھی نہیں اتارا بایا بھی نہیں اتارا سہری میں وہی ٹیپیکل انڈے پراتے اتنے ہمیں پسند ہیں کہ کبھی بھی ہم ان سے بہر نہیں ہو سکتے ہیں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ باہر سے پراتے وغیرہ آلو کے مگوال ہو جائیں بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا سہری بنانے کا لیکن میں نے پاس آٹھا گندہ وہاں پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو بنائی دیتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے بلکل بسے روزوں کا انڈ ہو جاتا اس وقت اینرڈی بلکل ایسے لگتا ہے کہ ڈرین ہو چکی ہے تو کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کے ساتھ بھی ایسے سہری ہیں کہ آپ آخری روزے تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا خیر وہی دیشیگی لگا کے میں پراتے تیار کر دوں گی اور ہماری سہری ہو جائے گی سہری کے ٹائم پہ نا ہم میشی کو بھی جگا دیتے ہیں کہ ہم ہی تو ماشاءاللہ روزے رکھتا ہے میشی تو نہیں رکھتا اور اس کو جگا دیتے ہیں کہ چلو وہ بھی کچھ کھا لینا تو بس ابھی ساتھ میں ٹرانس میشن لگی رہی ہے مکہ اور مدینہ وغیرہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ میں سہری کر رہے ہیں اور پانچ بجنے میں تقریبا سات منٹ تھے اور ازانی ہو گئی تو دونے ہی بچے سو گئے تھے سوفا پہ لیٹے لیٹے تو میشی کو تو اندر بیڈ پہ لٹا دیں گے اور میں تہامی اور شزا جہاں وہ نماز پڑھ کے پھر ہم لوگ بھی سو جائیں گے کیونکہ ساری رات ہم لوگ جاگے ہوتے ہیں اور ایک ہی بار فجر کے بعد سوتے ہیں اور پھر زہر کے ٹائم پہ ہم لوگ اٹھ چاہتے ہیں یہ جی ویڈیو ہے بعد کی اور ایک دن بعد کی کیونکہ میں نے وہی کھیر بنانی تھی جو میں نے اس دن ٹرائے کی تھی اور آپ کو بھی میں نے بتایا تھا تو وہ بہت مزے کی بنی تھی بہت ہی مزے کی تو میرے سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا کہ میں پبلک افطار میں بھی یہ والی کھیر بناوں اچھا کہ پتیلا میں نے بڑا لے ہی لیا فائنلی کیونکہ مجھے کافی زیادہ پرابلم تو ہو رہا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پر میں ایوائیڈ کرتی پر میں نے پھر سوچا کہ چلو یہ بعد میں بھی انہی چیزوں کام آتا رہے گا تو لے کے رکھ لیتی ہوں خیر یہ جو سوئیہ ہیں کہ میں نے میجر کر کے رکھی میں ریڈ پتیلا جو ہے نا اس میں بنے گی کھیر تقریباً چھے کلو اور جو وائیڈ پتیلا ہے جو اس وقت بڑا نظر آ رہا ہے کیمرہ انگل کے ویڈے سے یہ ریڈ سے چھوٹا ہے اور اس میں بنے گی چار کلو کھیر اور ساتھ میں دو کلو کھیر جو ہے نا وہ ہم گھر کے لیے بنا لیں گے کیونکہ شہداد کو بھی اب اچھے سے کھانی اور انجوائی کرنی ہے تو اس میں میں نے زیادہ کونٹیٹی بنا لیا اس میں ساتھ میں میں نے دیشی گھیر ڈال دیا اور اس کو ہم نے بھوننا شروع کر دیا اور ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ لائٹ براؤن سا ہو جائے او تینے میں میں نے پھر یہ لائچیاں بھی کھالی ہیں اور ان کو بھی میں نے ایسے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تاکہ کھل جائیں بس اور ان کی اچھی سی خوشبو خیر میں آ جائے تو بس اندازے سے میں اس میں یہ بھی ڈال رہی ہوں بس اس کو سٹر فرائے کرتے جائیں گے جو سب سے چھوٹا پتیلہ وہ سب سے جلدی ریڈی ہونے شروع گیا سوئییاں پھر سیکنڈ نمبر پر یہ وائٹ پتیلہ اور ریڈ پتیلے پر لاسٹ میں اچھا جو تینے میں نے سوچا کہ چلو میں دودھ بنا کے رکھ لیتی ہوں دودھ کے لئے پانی زیادہ جو پورا تھا وہ میزر کر کے میں نے پتیلے میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی لے کے اس میں میں نے دودھ مکس کر کے تو باقی پتیلے میں ڈال دیا جیسے کسٹرڈی بناتے کہ ڈائریکٹ اگر ایک لیٹر کا بنانا ہے تو اسی میں کسٹرڈی ڈال دیتے پہلے تھوڑا سا پانی میں الگ سے ڈال دیا تو وہ یہ میتھڈ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اور کھیر کی تیاری آلماس ہو گئے اب صرف کام ہے اس کو چمچ ہلانے کا بار بار اور اس کے تھوڑا سا تھک ہونے کا ویٹ کرنے کا تو ابھی میں نے چینی نہیں ڈال دی اس وقت سے پروسس فاسٹ ہو جائے گا اور یہ ذرا جلدی گل جائیں گے چینی کی بھی میں میزرمنٹ کر کے تین تین بولز میں رکھ رہی ہوں تاکہ اس وقت مجھے میزرمنٹ نہ کرنی پڑے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کھیر جو ہے نا کہ میں رات کو آدھی رات کو بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ابھی میں نے سہری وغیرہ کر دیا اس میں سے ہلائچیاں میں نکال دوں گے کیونکہ ہلائچی موہ میں آتی ہے تو بلکل بھی مزے کی نہیں لگتی ہے تو اب اچھا سا فلیور آ چکا ہوا تھا کھیر میں ہلائچی کا تو میں نے سوچا کہ اب اس کو نکال دیتے ہیں تو شہداد بھی آنے والے تھے وہ کیام اللیل جو ہے وہ آلموس ختم ہو گئی تھی بس سارے لوگ فٹا فٹ ڈسپرس ہونے لگ گئے ہیں شہداد بھی تھوڑی دے میں پہنچ جائیں گے دس پندہ منٹ تو ویٹ کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں لیفٹ کے لیے تو لیفٹ حالانکہ یہاں پہ ان بیڈنگز میں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اتنے ماشاءاللہ لوگ گئے ہوتے ہیں اور پہلے لیڈیز کو پریفرنس دی جاتی ہے تو جنٹس کی باری بعد میں آتی ہے میں کھیریں وغیرہ پکریں تھی اور میں بیٹی ویٹ ہی کر رہی تھی پہ شہداد آگئے اور شہداد کو نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ شروع کیا ہوت وہ دیکھ کے بڑا خوش بھی ہو حیران بھی ہو تو کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان بنائی ہوئی ہے بہرحال تو ابھی کافی ٹائم تھا سہری کے لیے تین بجے کے قریب ہم لوگ سہری کرتے ہیں اور جو نماز ہے وہ پانچ بجنے میں ایسے کہہ لیں کہ چھ سات منٹ میں ہوتی ہے تو اس وقت سے کافی ٹائم تھا کہ تب تک ہوفیلی کھیر پک جانی تھی سہری جو ہم کر رہے تھے وہ آج کوئی پراتے وغیرہ کچھ بھی نہیں کھا رہے تھے جو بھی لیفٹ آور فورڈ تھا کیونکہ لازد دو دنوں سے تین دنوں سے ہم بھی شیچ میں ایک دو ایک دو سامان لینے کے لیے جاتے تھے تو پھر گھر پہ افتاری بنانے کا ٹائم نہیں ملا تو ہم لوگ باہر سے لے لیتے تھے اور وہ بس افتاری اب ہم نے سہری میں ساری فنش کرنی ہے جتنی میکسیمم ہو سکے بس یہ آخری آخری اب روزے چل رہے ہیں تو ذرا اداسی بھی ہو رہی ہے اور عید کی خوشی بھی ہو رہی ہے تو بس اب میں پلان کر رہی تھی کہ عید پہ کیا بنانا ہے شہزاد نے تو مجھے کہا ہے کہ کسی کو بھی اس دفعہ انوائٹ نہیں کرنا ہے عید پہ بس ریسٹی ریسٹ کرنا ہے تو میں بھی ہس رہی تھی کیونکہ ہماری طرف کیا ہے نا کہ یوشولی لوگ نہیں کرتے عید پہ بڑی بڑی دعوتیں وہ میں کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے رونے کی کٹھی ہو جاتی ہے ورنہ پہلے دن جو ہے نا یہاں پہ زیادہ تر لوگ سوکے گزار رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ شہزاد کہتے کہ ابنین پوری کرنی ہے کیونکہ کیامل لیل کر کر کے پہلے تراویی پہ کیامل لیل تو پھر آفیسز بھی تھے تو بلکل بھی ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو میں نے بھی کہا چلیں ٹھیک ہے تو بس میں نے پھر فیملی کے لیے مینیو بنانا ہے لیکن ہوگا بڑے مزے کا میں اور باز آ جاؤں میں اور سمپل سا کھانا بنا کے فیملی کے آگے رکھ دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا آجا خیر تو وہ جو سب سے چھوٹی کھیر تھی دو کلو وہ تیار ہو گئی تھی تو اس کو میں نے بول میں ڈال دیا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کے فور کیجی والی کھیر تیار ہوئی ہے تو اس کو بھی میں نے نکال دیا اور لاسٹ میں جو ہے نا وہ چھے والی رہ گئے لیٹر کہنا چاہیے مجھے ضرور بتائیے گا تو بہرحال اس کو میں نے بول میں ڈال دیا کنٹینر میں ڈال دیا تاکہ اس کو آز ایٹس فریج میں رکھ دیا جو تھنڈا ہونے پہ اب ارینجمنٹ جو میں نے کیا وہ یہ کیا ہے شہزاد کے ساتھ مل کے یہ وہ والی کھیر ہے جو چھوٹے والے پتیلی میں تھی یہ وہ اس بول میں ڈال دی تھی اور باقی جو بہت بڑے پتیلے میں تھی نا وہ میں نے نکال کے اس میں بھر دیا اور ساتھ میں اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں کہ اوپر تک فل ہو گیا اور اس کے نیچے سے میں نے یہ شیٹ ہٹا دیا کیونکہ یہ اتنا گرم ہے کہ وہ شیٹ ہی جل جانی ہے تو باقی ساری کیجز میں تو الحمدللہ ارینجمنٹ ہو گیا فریج کھلا ہے بڑا ہے تو ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے تو باقی جو کھانے کٹھے ہوئے وہ ہم نے سیری میں کھا لی ہیں بس یہ اتنا سا بچ گیا تو اس لئے ہمارا فریج جو ہے وہ کھالی ہو گیا اس وقت بچ گئے ہیں پانچ اور میں انشاءاللہ اب جا کے نماز پڑھنے لگی ہوں اور ان کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ بھی دھولے برطن ہے اب یہ جو سیری کی تھی یہ وہ والے برطن ہیں سارے اب میں ان کو نہیں دھو رہی اور ساتھ میں یہ وہ پتیلے ہیں کھیر والے اور در سے بھی کھالی ہے سب تو میں یہ برطن انشاءاللہ اب صبح اٹھ کے دھون گی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں سیری کے برطن جو ہے نا وہ سیری کے ٹائم پر دھوتی نہیں اس وقت میں اپنی عبادت کرنے جا رہی ہوں تو بس یہ ہے اور انشاءاللہ صبح اٹھ کے یہ کام میں نے نمتا لینا ہے باقی سارا الحمدللہ کچن صاف اور خالی ہے سو کے ہم لوگ اٹھے تو پھر میشی کو ناشتہ وغیرہ دے دیا وقت اور اس کے بعد میں نے شہزاد سے کھا کہ ٹیبل یہاں سے اٹھا دیں ویسے تو رمضان کی جو پیکنگ کرتے ہوئے نا بڑا ہر ایسے دل اداسہ ہوتا ہے تو خیر میں نے سوچا کہ جو لائٹس وغیرہ نا ان سے اریجنل وائب آتی ہے رمضان کی تو وہ میں رمضان کی چھٹیوں کے مدبید کی چھٹیوں کے بعد ہی ہٹاؤں گی ابھی صرف ٹیبل ہٹائی تھی تاکہ دائننگ ٹیبل وغیرہ جو ہے نا وہ سینٹر میں آ جائے اور اید پہ اگر کوئی مہمان وغیرہ آئیں تو وہ پھر یہ کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہو تو اس لیے خیر میں نے جو کارپٹس ہیں ان کو میں نے ویکیوم کر دی ہے اور یہ ورہ کارپٹس شداد سے میں نے کہا تھا کہ رول کر کے سائیڈ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد میں آگے کچن میں مجھے ذرا جلدی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مہندی لگوانے جانا تھا پارلر پاس میں ہی تھا واکنگ ڈسٹنس پہ لیکن رش ہونا شروع ہو جاتا ہے لیڈیز کا تو یہ ویڈیو ہے ٹوئنٹی نائنٹھ روزے کی تو سننے میں یہ آرہا تھا کہ اس دفعہ تیس روزے ہوں گے تو مجھے زیادہ خوشی تھی میں نے کہا ٹوئنٹی نائنٹھ کوئی نہ میں مہندی لگوانے لوں تو تیسویں روزے کے جو کام ہوگا کچن کا اس پر میں گلاوز پین کے کر لوں گی لیکن تیسویں روزے پہ میں گئی تو میرا سارا دن ساری رات میں نے کہا ٹوئنٹ چلے ہی جاتے ہیں بہرحال میں یہ کھیر جو ہے یہ ڈال رہی ہوں اس میں کیا کہتے ہیں کنٹینرز وغیرہ میں اور بس تھنڈی تھنڈی کھیر ہے تو مجھے کہ بہت خوشی ہو رہی تھی آجا کسی سبسکرائیبر کا کومنٹ آیا باتا ہے کہ آپ ساتھ میں سپونز دینا بھول گئیں تو سپونز تو ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں دے رہے حالانکہ میں لے کر آئی ہوں لیکن یہاں پہ افطار کے ساتھ مل جاتے ہیں سپونز تو پھر دو دو سپونز دینے کی کیا ضرورت ہے تو میرے پاس اتنے سپونز جو ہے نا پڑے ہوں ابھی تک تو یہ میں نے نا دالے ہیں پستے اور اس کے علاوہ یہ جو ناریل ہے نا باریک باریک کٹا ہوا تو یہ میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے میرا پلان تھا کہ میں نا روز پیٹلز بھی اس کے اوپر ڈالوں اور میں لے کے بھی آئی تھی لیکن وہ اتنا باریک سا پیکٹ تھا اور میں نے شہزاد سے کہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں مہندی کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ خود ہی جا کے دسٹیبیوٹ کرانا فائنلی میں میڈم بھی چلی گئی مہندی لگوانے بڑی بات ہے پارلر میں میں جاری ہوں میں حالے چھ سات سال کے بعد میں جاتی ہی نہیں ہوں میں تو پاکستان بھی جاؤں نا تو میں تب بھی پارلر نہیں جاتی چھ سات یا بھی مجار سال ہو گئے ہوں پارلر گئے میں بہرحال پیچھے سے شہزاد لوگوں نے پھر یہ کیا کہ یہ کارپٹ وغیرہ ہٹا دیا اس کو ٹیپ شیپ لگا دی اور اس کو کبرز کے پیچھے رکھ دیا تو یہ تو کام ختم ہوا اس کے بعد پھر ٹیبل وغیرہ بھی سینٹر میں کر دی کیونکہ نیکس دے جو ہے نا وہ تھرڈیت روزے کو ہم نے پھر سے ہلپر کو بلایا ہوا تھا تاکہ وہ آ کے صفائی کر دے تو یہ اچھا ہے یہ چیزیں ساری ارینج ہو جائیں تاکہ صفائی اچھے سے ہو جائے تو بس یہ کام ہو گیا براؤن کارپٹ میں دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ سے میں چینج کر دوں کیونکہ وہ نہ اتنا اچھا نہیں لگتا بڑ ابھی نہیں میں دیکھوں گی تین چار پانچ شہ مینوں بعد ایسے ہی پڑھا رہے کیا فرق پڑتا ہے سیٹنگ چینج کرنے کا تھوڑا میں دل چاہ رہا تھا بہرحال تو انہوں نے تو جلی جلی جناب کام شروع کر دیا مجھے چھوڑ کے آنے کے بعد تو میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جب ایڈیٹ کری تھی مجھے بڑے ہسی آئی تھی میں نے کہی تو بڑے بیبے بچے بنے ہوتے ہیں دونوں مجھے ہسی آگئی یہ ویڈیو دیکھ کے کہ بچے پوچھے تھے کہ آپ بھی میٹھا لے کے آگئے ہیں میرا خلا اور لوگ بھی میٹھا ہی دیکھے گئے ہیں تو ان کو جو اینا وہ تھا کہ چلو کوئی اور چیز مل جاتی بہرحال وہ تو نہیں پتا ہوتا کون کیا لے کے آ رہے ہیں تو اس وقت سے بس ہم نے بھی میٹھا ہی بانٹ دیا تو اب جب جب اینڈ آگئے نا رمزان کا تو یہ روزے دار جو ہے نا یہ بالکل لاسٹ منٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں ورنہ شروع شروع میں نا رشت بہت ہوتا تھا تو یہ لوگ آ کے فور تھرٹی فائیو اکلاک آ کے بیٹھے ہوتے تھے بہرحال اس طرح کر کے جی ہمارے تو یہ تین دن ستائیس اٹھائیس اور 29 روزہ ہوا ختم اور تیسویں روزے کی یعنی کہ چاند رات جو اس میں ہوگی اس کی میں آپ سے منی بلوگ شیئر کروں گی اور بہت مزے کا پوری روٹین ابھی میں واپس آگئی تھی یہ ایک ہاتھ پہ مہندی لگوا کے تینے میں روزہ کھل گیا تو ان لوگوں نے کہا خجوروں میں پانی تو دے دیا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ سب اپنے افطاری کرتے ہیں بیٹھ کے ورکرز تو آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ بیٹھے رہیں روزہ ہے تو پھر آپ مگوا لیں یا چلے جائیں جیسے بھی تو اپنا کھانا لے کے تو مجھے کافی اور سی چیز لگی ایسے کیسے ہوتا سعودیہ میں ایسے نہیں ہوتا تھا اینیویز یہ تھی آج کی ویڈیو اور مہندی کے ڈیزائن آپ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے دونوں ہاتھوں پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیک کیر دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ